اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں ایزا بطول آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ فیسٹیور کا کمپلیٹ پیپر سوال کر کے بتاؤں گی اردو کا ہر سوال کو کتنی منٹس میں آپ نے سوال کرنا ہے کتنی اس کے پیجز ہونے چاہیے کیسی پریزنٹیشن ہونے چاہیے اے ٹو زی میں ساری ڈیٹیلز بتانے لگی ہوں ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ لوگوں نے دھیان سے اور لاس تک دیکھنی ہے یہاں بھی میں ایک اہم بات بتاتی چلوں جن سٹوڈنٹس کو کٹ مارکر سے نہیں لکھنا آتا وہ بلکل پریشانہ ہو وہ سیم اس طرح کی پریزنٹیشن سمپل مارکر سے بھی کر سکتے اور سب سے اہم بات ایسی پریزنٹیشن سے آپ کا بلکل بھی ٹائن ریسٹ نہیں ہوتا میں نے خود بورڈ میں اس طرح کی پریزنٹیشن کی تھی اور الحمدللہ گجرامالا بورڈ میں فرسٹ پوزیشن اردو میں میں نے حاصل کی تھی میں اس طرح کی پریزنٹیشن کر سکتی ہوں تو آپ بلکل بھی کر سکتے ہیں بس آپ کی پریکٹیس ہونے چاہیے تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے آپ نے نظم کا خلاصہ لکھنا ہے پہلے پیج میں آپ کا پہلا سوال نظم کا خلاصہ کا ہونا چاہیے اور وہ سوال آپ کے فرسٹ پیج میں کمپلیٹ آنا چاہیے اس کے لئے آپ نے سوال نمبر کی ہیڈنگ دینی ہے اپنی طرف سے نمبرنگ نہیں لکھنی یہاں پہ سوال نمبر پانچ ہوتا ہے میں نے چار اس لئے لکھا ہوا ہے کیونکہ میں جو پیپر پیزنٹیشن سکھاتی ہوں صرف فرسٹیر کی نہیں ہوتی بلکہ نائن ٹین کے سٹوڈنٹس کی بھی ہوتی ہیں تو نائن ٹین میں سوال نمبر چار ہوتا ہے تو اگر آپ کو کٹ مارک کر نہیں اس کرنا آتا تو اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں پھر آپ نے پین کی رائٹنگ سے کام لکھنا سٹارٹ کرنا ہے پین کی رائٹنگ جن سٹوڈنٹس کی اچھی نہیں ہے وہ پریشان نہ ہو میری رائٹنگ بھی پین کی بہت گندی تھی میں نے اردو پین رائٹنگ کی ایک ڈیٹیلز سے ویڈیو چینل پر اپلوڈ کی ہے آپ وہاں سے دیکھیں پین کی رائٹنگ سے جب بھی آپ نے کام کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ لکھتے ہوئے آپ سارا سارا پین سے نہ لکھیں جبکہ آپ کچھ چیزوں کو اندر ہائیلٹ کریں جیسے میں نے یہاں پہ الفاظ کو ہائیلٹ کرنے کے لئے بلیک مارکر، 604 مارکر، 604 مارکر یوز کریں تو ہمیشہ اندر والے پوائنٹس کو ہائیلٹ کرنے کے لئے 604 مارکر یوز کرتے ہیں میں اپنے چینل پر بقاعدہ رائٹنگ سکھا رہی ہوں تو اگر آپ یہ رائٹنگ سیکھنا چاہتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر نہیں بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ پیپر پریزنٹیشن کی ویڈیوز دیکھ سکیں نظم کے خلاصے کا جو نمبر ہوتا ہے وہ پانچ ہوتا ہے اس کے ٹوٹل فائف مارکس ہوتے ہیں اور اس کی لائنس ٹین ٹو ٹویلو لائنس میں آپ کا نظم کا خلاصہ کمپلیٹ ہونا چاہیے اور اس کو آپ نے پانچ سے آٹھ منٹ کے اندر لازمی حل کرنا ہے اس کی ریزن کے میکسیمم جو ٹائم ہے وہ ٹین منٹس میں آپ نے اس کو سالو لازمی کرنا ہے میں نے بھی پیپر میں ٹین منٹس میں سالو کیا تھا اور ایزیلی سالو ہو جاتا ہے اگر آپ کی پریکٹس ہو تو آپ ہر چیز کو بہت دھیان سے نیٹ انڈ کلین اور سپیٹ سے لکھ سکتے ہیں تو دوسرا سوال آپ نے سوال نمبر ساتھ حل کرنا ہے جس میں درخواس نویسی یا پھر رسید نویسی آتی ہے اب آپ نے درخواس لکھنی ہے کہ رسید لکھنی ہے تو میں نے بورٹ کی پیپر میں درخواس لکھی تھی کیونکہ درخواس میں نہ ہر ایک لائن کے نہ نمبر سپیسیفک ہے اس کا ایک نمبر اس کا ایک نمبر اس کا ایک نمبر اس کے جتنے بھی میں نے نفس مضمون کے بتائے ہوئے مجھے ابھی یاد نہیں ہے میں نے ایک ایک سوال کی علیدہ علیدہ پیپر پریزنٹیشن بتائی ہے ان سب کا لنک میں ڈسکریپشن میں دیتی ہوں آپ وہاں سے ایک ایک سوال کو حل کرنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں تو سوال نمبر ساتھ کو میں نے حل کیا درخواس کو دس منٹ میں آپ نے حل کرنا ہے اور اس کے ٹین مارکس ہوتی ہیں درخواس نویسی کی ہیڈنگ آپ نے لازمی دینی ہے تاکہ چیکر کو پتا چل جائے ہم کیا لکھ رہی ہیں جب آپ نے یہ چیز لکھنی ہے نا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر تو ابھی میں کسی سٹوڈنٹ کو کومنٹ پڑھ رہی تھی اسے لکھا ہوا تھا کہ یہ ساری لائن ایک یہ جو ساری لائن ہے نا یہ ساری ایک ہی لائن میں آپ کمپلیٹ کریں اس کے لئے آپ پین سے کام کریں تو نائن تین میں میں ریکمنٹ کرتی ہوں آپ پین سے لکھیں لیکن ہماری کچھ نے ہمیں پین سے نہیں لکھوایا تھا انہوں نے مارکر سے لکھوایا تھا تو میں اپنے ٹیچوں کو فالو کرتی ہوں اور ریزرٹ آپ کے سامنے ہے میرا تو اگر آپ نے اس چیز کو فالو کریں گے تو انشاءال آپ کے مارکس آئیں گے آپ کو رشان نہ ہو یہ لائن یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوتی اس لئے نیکسٹ میں نے لکھا ہے تو آپ اس طرح کام کر سکتے ہیں اس کے بعد انمان تو آپ نے لازمی لکھنا ہے جناب آلی کی ہیڈنگ تھی اب یہ دیکھیں یہ چیزیں میں نے کچھ 605 سے لکھی ہیں کچھ 604 سے لکھی ہیں اب آپ سوچ رہوں گے ایسا کہ انشاءال پیپر میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو آپ سارا 604 سے لکھ لیں اگر آپ کو رکھتا ہے اگر آپ کی پیکٹس ہے تو کوئی بھی ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے پیپر میں کتنے ٹائم مجھے ملا تھا ایکسٹرا اچھا اب میں لکھ رہی ہوں پین سے پھر میں نے کسی چیز کو ہائیلیٹ کر دیا اب میں یہاں پہ ساری درخواست نہیں لکھی ٹھیک ہے میں نے صرف بچوں کو سمجھانے کیلئے تھوڑا سا سٹارٹنگ پوائنٹ لکھا ہے تھوڑا سا لاسٹ پوائنٹ لکھا ہے آپ لوگ جب ساری درخواست لکھیں گے تو درخواست کی لیند میں آپ کو بتاؤں گی کہیں کتنی ہونے چاہیے ڈیڈ آپ نے لازمی لکھ لیا درخواست میں اور یہ چیز بھی آپ نے صرف فورس سے لکھ دی درخواست کی لیند اگر آپ کی درخواست یہاں سے سٹارٹ ہوڑی ہے فرسٹ پیج سے تو سیکنڈ پیج کے ہاف یا ہاف سے ثورت سے زیادہ آپ کی درخواست کمپلیٹ ہونے چاہیے سیکنڈ پیج کے اس طرح آپ نے درخواست سیکنڈ پیج میں لانی ہے کہ سیکنڈ پیج میں اتنی سپیس نہ بچے کہ ہم یہاں سے اگلا سوال شروع کریں کیونکہ پیپر میں آپ نے زیادہ سپیس نہیں چھوڑنی میں بار بار یہ کہتی ہوں چیکر کو اگر پتہ چل گیا نا کہ بچہ بڑھاچ رہا کے لکھنا چاہتا تو وہ آپ کو مانکس نہیں دے گا درخواست کی لیند کہاں سے کرنی ہے یہاں سے شروع ہوا میں اپنی پیپر کی بات کر رہی ہوں میں نے پیپر میں کس نہ کیا تھا اور جو ہماری ٹیچر تھی وہ بہت زبردست ماشاء اللہ بہت انہوں نے ہمیں اچھا بتایا تھا تو میں انہی کی چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں اور ریزلٹ میرا آپ کے سامنے ہے لیکن آپ نے اپنی ٹیچر سے ایک دفعہ لازمی پوچھنا ہے اگر وہ میری بات سے ایگری نہیں کرتی تو آپ نے بھی ٹیچر کی بات ماننی ہے درخواست کی لیند یہاں سے سٹارٹ کیا نیکسٹ پیچ کے ہاف یا ہاف سے تھوڑا سا زیادہ اگلا سوال یہاں پہ ہم نے شروع نہیں کرنا ہے اب اگر جو سٹوڈنٹس رسید کرنا چاہتا ہے اس کی بھی میں نے دیکھیں پیپر پریزنٹیشن آلریڈی آپ کے سامنے کی اتنی محنت کی ہے میں نے اس پریزنٹیشن میں ایک ایک سوال کی علیہ دلہ دل ویڈیو بنائی ہے اب فل پیپر پریزنٹیشن بنا رہی ہوں کہ بچوں کو میں ہر وہ چیز سکھاس سکھوں جو میں نے سیکھی اور میں نے اس کے ذریعے مارکس گم کی ہے اب رسید میں بھی اگر آپ چھوٹی چھوٹی گلتیاں کر دیں اگر آپ نے یہ کیا کہتے ہیں رقم نہیں صحیح لکھی یا پھر آپ نے ڈیٹ نہیں صحیح لکھی یا آپ نے یہ لائن نہیں صحیح لکھی عنوان نہیں صحیح لکھا تو آپ کے مارکس کم ہوں گی یعنی نظم کا خلاصہ کر لیا درخواست یا رسید جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لی اب سوال نمبر تین جو آپ نے حل کرنا ہے وہ پیپر کے اکارڈنگ سوال نمبر چار ہوگا خلاصہ نویسی سبق کا خلاصہ سبق کا عنوان آپ نے لازم دینا ہے مصنف کا نام اب کچھ ہیڈنگ ہوتی ہیں سنفِ عدب اور ماخذ کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کچھ کو نہیں پتا ہوگا تو میں بتا دوں سنفِ عدب کا مطلب ہے کہ عدب کی کون سی قسم ہے یعنی کہ جو ہمارا سبق ہے وہ ناول ہے وہ سوانے نگاری یا کچھ بھی عدب کی کیا قسم ہے اور ماخذ ہے کہ سبق کو کس کتاب سے لیا گیا مصنف کی کون سی کتاب ہے جہاں سے سبق کو لے کے لکھا گیا تو وہ جو چیزیں ہیں اس کے مارکس پیپر میں نہیں ہوتے بورٹ کے پیپر میں صرف سبق کے عنوان اور یا پھر مصنف کے نام کے مارکس ہوتے ہیں تو آپ نے وہ چیزیں ایکسٹرا ہیں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ دیں لیکن اگر آپ سنفِ عدب اور ماخذ لکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اس کو خلاصہ نویسی میں نہ لکھیں اس کو تشریح والے سوال میں لکھیں تشریح کا پہلے ہی مطلب ایکسپلین کرنا وضاحت کرنا عبارت کی تشریح کرنا تو اس میں آپ لکھیں خلاصے میں آپ سنفِ عدب اور ماخذ نہ لکھیں اس کے مارکس ویسے ہی نہیں ہوتے میں نے بھی پیپر میں خلاصہ نویسی میں نہیں لکھا تھا اب یہ سارا میں نے 605 مارکر سے کیا ہے نہیں آتا 605 سے تو 604 سے لکھیں اب جب بھی آپ نے لکھنا ہے پین سے میں نے پہلے بھی بتایا چیزوں کو آپ نے میں بار بار کہہ رہی ہوں محنت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا پین سے آپ اتنا پیرا لکھ کے آ رہے ہیں چیکر آپ کا ورڈ ٹو ورڈ نہیں پڑے گا اس کو آپ نے مجبور کرنا ہے کہ وہ پین کی رائٹنگ کو دیکھ کے امپریس ہو تو آپ نے چیزوں کو ہائلیٹ لازمی کرنا ہے 604 مارکر سے ہمیشہ ہائلیٹ کریں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں میں نے ہائلیٹ کیا ہوا ہے اس طرح آپ نے ہائلیٹ کرنا ہے اور خلاصے کو آپ نے پیرا گراف کی فارم میں اور مختصر لکھنا ہے اب چلتے ہیں جو خلاصے کے مارکس کی طرف خلاصے میں ٹین مارکس ہوتی ہیں اس کو آپ نے دو سے ڈھائی صفات میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اب دو سے ڈھائی صفات کا مطلب ہے پرسٹ پیچ سیکنڈ پیچ تھرڈ پیچ آپ کا ہاف اتنا آپ کا سبق کا خلاصہ ہونا چاہیے انہف ہے اور اس کو آپ آپ نے میکسیمم ٹوینٹی مینٹس میں اور مینیمم ٹفٹین مینٹس میں سوال کرنا ہے پیپر سے پہلے آپ نے اس چیز کی پریکٹیس کرنی ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے پیپر میں نائنٹی ٹو مارکس جو ملے تھے ایک ایک سوال میں کتنے کتنے مارکس ملے تھے ٹھیک ہے سبق کے خلاصے کے بعد آپ نے سوال نمبر چھے مقالمہ لکھنا ہے دیکھیں ابھی تک میں تشریحات کی طرف نہیں آرہی جو طریقہ جو پیٹرن میں نے اپنے پیپر میں فالو کیا تھا میں آپ کو سیم وہی بتا رہی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے تشریحات کا اپسال کی تھی اچھا مقالمے میں اور روضات میں جوائز آتی ہے فسٹیئر میں مقالمے میں اور روضات میں اب مجھے اپنا یاد ہے فسٹیئر کا روضات مجھے اتنی کہلے زہر لگتی تھی کیونکہ مجھے وہ چیز پسند ہی نہیں تھی مجھے مقالمہ کرنا زیادہ انٹرسٹنگ لگتا تھا تو اس لیے میں نے روضات کی پریزنٹرشن بھی نہیں بنائی تو میں بھی آپ کو یہی کہوں گے کہ آپ مقالمہ لکھیں روضات میں آپ سیدھا سیدھا سارا لکھتے رہتے ہیں تو چیکر اتنی جلدی امپریس نہیں ہوگا لیکن مقالمے میں آپ نے پراپر ہیڈنگ پراپر پوائنٹس بنائے ہوتے ہیں تو چیکر زیادہ امپریس ہوگا تو چیکر کو بس ہم نے امپریس کرنا ہے اب سوال نمبر چھے ہوتا ہے مقالمہ نویسی کا انوان کی ہیڈنگ کی تمہیدی منظر نامہ اور اکتتامی منظر نامہ آپ نے لازمی لکھنا ہے یہ 910 نہیں ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں لکھیں گے اور چیکر آپ کو مارک سے دے گا یہ فیسٹیر ہے کالیس لیبل ہے کالیس لیبل اور سکول لیبل میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کی آئیٹنگ میں اس کی پیپر پریزنٹیشن میں اس کی ڈیٹیل سے ویڈیو چینل میں مجود ہے وہاں دیکھیں گا اگر آپ میری بات کریں تو میری 910 کی جو پریزنٹیشن تھی وہ اس کے مقابلے بلکل زیرو تھی تو اگر میں وہی پریزنٹیشن یہاں کرتی اسے تحقیق سے پیپر کو سارپ کرتی تو مجھے مارکس نہیں ملنے تھے اب مقالمے کو کس طرح سارپ کرتے ہیں اس کی بھی میں نے ڈیٹیل سے ایک ویڈیو چینل پر مجود ہے لیکن میں آپ کو یہاں تھوڑا بہت بتا دیتی ہوں دیکھیں گے والی جو ہیڈنگ سہی ہیں ہم نے 604 مارکر سے دی میں نے بلیک کلر ڈیوز کیا اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں اب مقالمے کی لینڈھ آپ نے دیکھنی ہے فرسٹ پیچ سیکنڈ پیچ دیکھیں میں نے مارکر سے ہائیلیٹ کیا ہوئے یہ چیکر کو دور سے میرا کام نظر آ جاروں مجھے مارکس دے یہ دیکھیں یہاں بھی میں ایک بات بتا دوں جو پین میں نے یوز کیا ہے وہ اتنا لائٹ نہیں لکھتا لیکن شاید لائٹ کی وجہ سے یہ پین بہت زیادہ لائٹ لگ رہا ہے لیکن سامنے دیکھنے میں پین بہت بہت بیارہ لکھتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہی میں نے یہ علامات لگائیں اس علامت کو کہتے ہیں رابطہ کی علامت ٹھیک ہے ان علامات پر ڈیٹیل سے ویڈیو بھی موجود ہے یہ علامات بہت امپورٹنٹ ہیں خاص طور پر جو سٹوڈنٹس ٹوپر ہوتی ہیں ان کو ان علامات کا بہت زیادہ دھیان کا مقالمہ کمپلیٹ ہوگا اور مقالمے میں آپ کوٹیشنز لکھ سکتی ہیں لیکن زیادہ نہیں ہونے چاہیے بس میں نے ایک ہی لکھی ہے تو پیپر بھی میں نے سیم اس طرح کیا تھا اور مقالمے کو میں نے اس طرح سولو کیا تھا پیپر میں اب چلتے ہیں جی موزٹ امپورٹنٹ کسٹن کی طرف تشریحات کا سوال تشریحات کو دیکھیں میں کہاں پہ سولو کر رہی ہوں لازٹ پہ میں تشریحات کو سولو کر رہی تخلیص والا وہ لازٹ ہوگا یہ سیکنڈ لازٹ تشریحات تو تشریح ہمیشہ آپ نے اسی طرح کرنی ہے میں نے بورڈ کے پیپر میں اسی طرح کیا تھا اور میرا الحمدللہ ٹائم وہ اچھے طریقے سے مینیج ہوا تھا جبکہ میری کیچہ نے مجھے پیپر سے پہلے تشریحات ایک دفعہ پیپر کے شروع میں کروائی تھی کہ بیٹا آپ شروع میں کر کے دیکھیں ٹائم مینیج ہوتا ہے کی نہیں تو میرے سے ٹائم مینیج نہیں ہوا تھا تو اب یہ آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو تشریح لازٹ پہ کریں لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ لازٹ پہ سیکنڈ لازٹ پہ میں نے تشریحات کی ہیں کیونکہ پھر ہمارے کافی کوششن ہو جاتے ہیں پھر دل کو سکون مل جاتا ہے کہ یار آپ جو مین سوال تھے وہ ہو گئی ہیں اب اس تشریحات کا سوال رہ گئے تو اس کو آسانی سے کرتے ہیں اب جو سبق کی تشریح ہوتی ہے اس کے فیفٹین مارکس ہوتی ہیں اور ہائیسٹ مارکس مجھے ملے تھے بورڈ کے پیپر میں تھرٹین مارکس ملے تھے لیکن سٹوننٹس کے فورٹین بھی آ جاتے ہیں اس کو آپ نے آدھے گھنٹے میں کرنا ہے میکسیمم ٹھیک ہے میں نے بھی تقریباً آدھے گھنٹے میں فنش کیا تھا صرف سبق کی تشریح کی آ رہی ہوں اچھا سوال نمبر چار ہوتا ہے اقتباس کی تشریح کی ہیڈن دی نصر پارا تھوڑا سا لکھا شروع سے تھوڑا سا لازٹ یہ اضافی چیزیں اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن پیپر کو ہم نے کمپلیٹ بھی کرنا ہے لیندھ کو بھی دیکھنا ہے تو آپ اضافی چیزیں اس طرح کی لکھیں گے مچھا رہا گیا آپ اضافی چیزیں اس طرح کی لکھیں گے تو ایزی لی مارکس گین کر سکتے ہیں اب حوالہ مطن سبق کا نوان مصنیف کا نام اور میں نے آپ کو کیاب تاہدہ صنف عدب اور مارکس بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اس کے مارکس نہیں ہوتے سیاکو سباک چھے سے آٹھ لائنز کا سوری یہ میں نے گلت لکھ دیا ہے سیاکو سباک مینیمم آپ کا ایٹ لائنز کا اور میکسیمم ٹوائل ف لائنز کا ہونا چاہیے تشریح آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ شروع میں تھوڑا سا مصنیف کے بارے میں بتانے دو دو لائنز کافی ہیں دو سے تین لائنز اور پھر آپ نے تشریح کرنی ہے اب تشریح کی لینڈ بہت میٹر کرتی ہے فرسٹ یئر اور سیکنڈ میں تشریح کی لینڈ کتنی ہونے چاہیے دہان سے بات سنیں پلے اپنے باندھ لیں یہ لینڈ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ انیف ہے اور انشاءاللہ اس لینڈ سے آپ کے مارکس بھی آئیں گے اور آپ اسی لئے تشریح بھی کر سکتے ہیں فرسٹ پیج سارا کمپلیٹ فرسٹ پیج میں دیکھیں یہ ساری باتیں آ جائیں گی جس طرح میں نے لکھا ہوئے ٹھیک ہے سیکو سباک ہم یہاں سے لکھنا سٹارٹ کریں گے تو آلماسٹ ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوگا یہاں تک کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے پھر تشریح کی ایڈنڈی سیکنڈ پیج پھر تھرڈ پیج کمپلیٹ پھر فورت یعنی کہ پورا پیپر ہو گیا اور پھر میکسیمم اگر آپ نے جانا ہے تو یہاں تک لاسٹ پیج فیفت لیکن اگر آپ فور پائنٹ فائیف تک بھی کرتے ہیں تو تشریح آپ کی انف ہے میں نے بورٹ کے پیپر میں فور پائنٹ فائیف تک تشریح کی تھی میکسیمم کی تھی کہ چیکر کو میرا پیپر اچھا لگے اس کو میری تشریح کم نہ لگے تو تشریحات کی لینٹ اتنی کافی ہے اگر نصر بارہ انہوں نے ہمیں صرف دو سے تین یا چھوٹا سا دیا ہوئے تو صرف دو پیپر کر لیں کوٹیشنز آپ تشریحات میں لازمی لکھیں حوالے کی اشار لازمی لکھیں اور اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے کوٹیشنز کو کس طرح لکھیں وہ ابھی میں آپ کو آگے جل کے بتاتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چھوٹی سا ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ آسانی سے دیکھ سکیں اچھا میں پہلی نا کسی بھی ویڈیو میں یہ سبسکرائب کر دیں اور یہ والا رونا نہیں روتی تھی لیکن میں دوسرے یوٹیوبرز کو دیکھتی ہوں تو میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہار ویڈیو میں میں یہ کہوں کیونکہ میری سبسکرائبز کم ہیں وہ لوگ کم ہیں جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ کم ہیں اور جو میری ویڈیوز کو ویسی ہی دیکھتے ہیں سبسکرائب کے بغیر وہ لوگ زیاد ہیں تو آپ لوگ پریس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اچھا بہت بہلیا اچھا اب چلتی ہیں جس سوال نمبر دو کی طرف جو ہے نظم کی تشریف پہلے آپ نے نصر کی تشریف کی پھر نظم کی تشریف اور پھر آپ نے گزل کی تشریف کرنی ہے اچھا کی تشریف کی ہیڈنگ دی علیف اور بے ہوتا ہے علیف ہوتا ہے حصہ نظم اور بے ہوتا ہے حصہ گزل تو آپ نے اوپر شیئر لازمی لکھنا ہے اب میری بات دہان سے سنیے گا فسٹیو اور سیکنڈ ڈیئر میں حصہ نظم میں حصہ نظم سے دو اچھا آتے ہیں جن کی تشریف ہم نے ساتھ ہی کرنی ہوتی ہے یعنی دونہ اچھا کی تشریف ہم ساتھ کریں گے جبکہ حصہ گزل میں تین اشاعر آتی ہیں اور تینوں کی آپ نے علیدہ علیدہ تشریف کرنی ہے نظم کے انوان اور شاعر کے نام کے ایک ایک نمبر ہوتا ہے وہ آپ کا بالکل کریکٹ ہونا چاہیے اگر نہیں آرہا بھوٹ کی پیپر میں تو پلیز کسی ایک دوسرے سے پوچھنے لیکن اس چیز کو غلط نہ لکھیں نصر آپ کی میکسیمم چار لائنز کی ہو نہیں چاہیے اور مینیمم ٹو لائنز کی ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لکھا ہو چار لائنز کی فرسٹ اور سیکنڈ گیٹ کے لیے یہ سر میں نے نا فول پیپر پریزنٹیشن کی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کی تھی سوری فول کوشن کی ویڈیو کی فول کوشن کو کس طرح سالف کرتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں نظم کی تشریح کی علیدہ ویڈیو ہے گزل کی تشریح کی علیدہ ہے اور نصر کی تشریح کی علیدہ تشریحات کتنی ہونے چاہیے نظم کی تشریح کی یہاں سے آپ نے سٹارٹ کی فرسٹ پیج یہ ہوگی ہے سر اب سیکنڈ پیج تھرڈ اینڈ لانسٹ یعنی کہ فل پیپر آپ کا ہو جائے گا نظم کی تشریح کا ٹھیک ہے دونوں اشار کی تشریح آپ ساتھ کریں گے اس کے ففٹین منٹس ہوں گے ففٹین منٹس میں ایزیلی آپ کا فل پیپر ہو جائے گا اور ٹین مارکس کی تشریح ہوتی ہے پھر آتے ہیں جی گزل کی تشریح کی طرف یہ بھی سوال نمبر دو ہوتا ہے گزل کی تشریح میں ایک ایک شیئر کی آپ نے علیدہ علیدہ تشریح کرنی ہے شائر کے نام کا ایک نمبر ہوتا ہے ایک شیئر کی تشریح کے تین تین نمبر ہوتی ہیں نصر آپ نے لکھی اچھا نصر کہا نا یہاں پہ میں بات بتا دوں گزل اور نظر میں انہوں نے نصر نہیں پوچھی ہوتی انہوں نے بس لکھا ہے تشریح تو کچھ سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے میری ویڈیو کی نیچے کامنٹ کر کے کہ ہم نصر نہیں لکھتے ہیں ہم نصر ہی کو تشریح میں لکھتے ہیں تو ویلین گوڈ آپ بے شک نہ لکھیں کیونکہ نصر کی علیدہ مارکس نہیں ہے یہ نہیں کہ نصر کی علیدہ نمبر ہے جس طرح نائن ٹین میں ہوتا ہے ان میں تو علیدہ مارکس ہوتے ہیں پیپر کو دیکھ لیجئے گا پیپر کو انہوں نے نصر کی نام بلکہ میں آپ کو ابھی دیکھ کے بتاتی ہوں یہ میرے پاس سیکنڈیئر کی بک ہے پیپر کی تو میرے پاس بک کی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ سوال آیا ہوئے اشار کی تشریح کیجئے شائر کا نام اور نظم کا عنوان اشار کی تشریح کیجئے شائر کا نام انہوں نے ہم سے نصر نہیں پوچھی تو جو چیز وہ نہیں پوچھتے اس کے علیدہ مارکس نہیں ہوتے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے نظم کا عنوان ایک نمبر شائر کا نام اور آٹھ نمبر تشریح کے ایک نمبر شائر کا نام باقی تین تین نمبر تشریح کے مفہوم یا نصر کی علیدہ مارکس نہیں ہیں تو آپ بشک مفہوم و نصر نہ لکھیں آپ مفہوم و نصر کو تشریح میں ہی لکھتے اب تشریح میں شروع میں آپ نے شائر کی دو تین باتیں لازمی انکانی ہیں اب گزل کی تشریح کی لیند کتنی ہونے چاہیے یہ فرسٹ پیج ہے سارا ہو گیا سیکنڈ پیج میں ہوتا ہے یعنی کہ ایک ایک پیج آپ کا انف ہے بلکہ میکسیمم تشریح ہے گزل کی ایک پیج کی تشریح گزل کی شیئر کی ایک شیئر کی تشریح اتنی میکسیمم ہے اس سے آپ تھوڑی سی کم کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہ کریں پھر آپ کی ہوگئی تشریحات آپ کی تشریحات گزل کی تشریح کے تین مارکس ہیں اور اس کو آپ نے پچیس منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہے پھر جب آپ کی تشریحات ہو جائے گی تو آپ کے پاس صرف ایک سوال رہ جائے گا اور آپ کو ٹینشن ہی ہوگی کہ ہمارے باقی سوال رہتے ہیں تلخیص کا سوال بہت امپورٹن ہے اگر آپ اس میں تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ کے فل مارکس ازی لی آ جائیں گے یہ سوال نمبر لاسٹ ہوتا ہے تلخیص کی فل پیپر پریزنٹیشن ڈیٹیل سے تلخیص کیسے کرتے ہیں اور اس کو کیا ٹپس اور ٹرکس ان کو فالو کرتے ہیں تلخیص میں فل مارکس لے سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل سے ویڈیو چینل میں موجود ہے اس کا بھی لنک پر ڈسکرپچن میں دیتی ہوں خیر یہاں پہ میں آپ کو بس اوپر سے بتا دیتی ہوں آپ نے انمان کی ایڈنگ دی دو انمان لکھنے ہیں ابارت لکھنی ہے جو تلخیص ہم نے لکھی ہے وہ کل الفاظ سے تین گناہ کم ہونے چاہیے لائک اگر کل الفاظ ہنڈرڈ ہے تو ہماری جو عبارت ہے وہ 33 ورڈس کی ہونی چاہیے تو آپ نے تلخیص اس طرح کرنی ہے اور تلخیص کے لیے میکسیمم کتنا ٹائم آپ لگا لیں گے 20 منٹس یہ بہت ٹائم ہے تلخیص کے لیے لیکن within 10 منٹس آپ کی تلخیص easily ہو جاتی ہے یا پھر 15 منٹس لگا لیں تو اس طرح میں نے پیپر کو سالف کیا تھا اس طرح پیپر کو سالف کرنے کے باوجود میرے پاس 5 منٹس بچ گئے تھے اور بورڈ کی پیپر میں دیکھا تھا کہ میں نے کہیں پہ یہ دیکھیں یہ تفصیلیہ کی علامت ہے یہ رابطہ کی علامت ہے یہ میں نے غلطوں نہیں لگا دی یہ علامت بہت امپورٹنٹ ہے چیکرز کے لیے یہ میں نے کوسین و آوین کی علامت غلطوں نہیں لگا دی تو آپ نے یہ جو ہے نظم کانمان اور شائر کا نام اس کو آپ نے کوماز میں نہیں لکھنا ٹھیک ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں گلتی کی ہوئی ہے تو یہ کوماز میں آپ نے نہیں لکھنا اب چلتے ہیں جی کوٹیشز وغیرہ کو لکھنے کا طریقہ جو تشری میں ہم نے کسی چیز کو فرما لکھنا ہے یا قرآن مجید کا ترجمہ لکھنا ہے یا کوئی کو لکھنا ہے تو اس کو لکھنے کا یہ ٹھیک ہے فرما نہ گیا قرآن مجید کے کوئی Arabic language آپ نے لکھنی ہے Arabic زمان لکھیں نیچے لنائنز لگائیں نیچے ترجمہ لانس میں لکھا صرف ترجمہ لکھنا ہے اس کو لکھنے کا یہ ٹھیک ہے کوئی حدیث ہے جس کا ترجمہ زیادہ لمبا ہے اس کو لکھنے کا یہ ٹھیک ہے شروع سے 644 مارک ہے پھر پوائنٹ ہے بلیک جن کو پاس نہیں ہے جن کو اللہ نہیں ہے تو وہ بلو ہیوز کریں تو اس طرح آپ نے سارا پیپر سالف کر لینا ہے میں میرا ایک نمبر کٹا تھا مجھے 4 مارکس ملے تھے درخواست میں مجھے 9 مارکس ملے تھے رسید میں نے کیلی نہیں تھی اور سبق کے خلاصے میں مجھے ملے تھے 9 مارکس مقالمے میں بھی مجھے 9 مارکس یعنی کہ چیکر نے میرے ایک ایک نمبر ہر سوال میں انہوں نے کاٹ دیا تھا اور نصر کی تشریح میں مجھے ملے تھے 13 مارکس 2 مارکس میرے یہاں پہ کینسل ہوئے تھے اس کے بعد نیکسٹ ٹویشن تھا نظم کی تشریح میں مجھے 9 مارکس ملے تھے گزل کی تشریح میں بھی 9 مارکس ملے تھے اور تلخیص میں مجھے فل مارکس ملے تھے اور ایم سی کیوز بھی میرے فل تھے تو ٹوٹل ملا کے میرے 92 مارکس بنے تھے تو اس طرح جس طرح میں نے آپ کو پیپر بتایا ہے میں گرینٹی سے کہہ سکتی ہوں اگر آپ ان ٹپس این ٹرکس کو فالو کریں گے تو آپ اردو میں بہت اچھے مارکس گین کر سکتی ہیں فرسٹ یر اور سیکنڈ یر میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں اپنا دھیر سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ